بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن نمبر ٹونٹی سکس علامات وقف علامات وقف یعنی سیمبلس آف وقف بولے تو معلوم نہ آپ لوگوں کو ابھی پڑھ کر رہے لسن نمبر سیونٹین میں وقف کے معنی تہرنا یعنی قرآن پاک پڑھتے ہوئے کس طرح تہرے کہاں تہرے کہاں نہ تہرے اس کے لیے نیچے لکھے ہوئے علامات علامات مطلب سیمبلس قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں ان کے مطابق وقف کریں ٹھیک ہے قرآن مہنا جگہ جگہ پر یہ نیچے جو بھی سیمبلس آنے والے ہیں وہ وہاں پہ رہتے کونسے سیمبل کا کیا مطلب کونسا سیمبل آیا تو کیا کرنا وہ ابھی ہم لوگ اس لیسن میں پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ایسا گول سیمبل آ رہا اس کو کیا بولتے دیکھیں اس علامت کو اس علامت کو اس سیمبل کو کیا بولتے آیت کہتے ہیں نہ ٹھیرنا چاہیے آیت کے اوپر معامل سے ٹھیرنا ٹھیک ہے لیکن کمپلسری نہیں ہے ملا کر بھی پڑھ سکتے اچھا میم اگر آیا میم یہ میم ہے وقف لازم کی علامت ہے اس پر ضرور ٹھیرنا چاہیے اگر کہیں پہ میم آیا تو کیا کرنا وقف لازم ہے کمپلسری ٹھیرنا ٹھیک ہے جی تو وقف مطلق کی علامت ہے اس پر ٹھیرنا چاہیے تو آیا تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے اس پر ٹھیرنا چاہیے لیکن ملا کر بھی پڑھ سکتے کمپلسری ٹھیرنا بول کے کہاں پہ ہے میم کے پاس میم پہ جی یہاں ٹھیرنا بہتر ہے اور نہ ٹھیرنا بھی جائز ہے یہاں ٹھیرنا بہتر ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر تھکر کوئی لیکن اگر کوئی تھکر ٹھیر جائے تو ٹھیر سکتا ہے صالح 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 یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے صالح یہاں ٹھیرنا بہتر ہے یہ سب بھی کیا ہے آپ شخص مطلق پکا ٹھیرنا چاہیے لیکن قاف یہاں ٹھیرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہے قف یہاں ٹھیر جاؤ یہ جو علامت ہے یہ جو علامت ہے اس علامت کا نام اس مل کا نام آیت کوفی ہے کیا اس کا نام آیت کوفی جس کا وہی حکم ہے جو آیت کا ہے یا نہیں یہاں ٹھیرنا چاہیے گول گول نشان آیا تو کیا ہے اس کا حکم ٹھیرنا آیت کا جو حکم ہے آیت کوفی کا بھی سیم وہی حکم ہے وہاں کیا کرتے کی ہاں بھی وچ کرنے ٹھیک ہے سین یا سکتا سین یا سکتا یہاں سانس ٹھوڑے بغیر تھوڑی دیر تہرنا چاہیے سین یا سکتا یہاں سانس ٹھوڑے بغیر تھوڑی دیر تہرنا چاہیے سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیرنا لیکن سانس نہیں ٹھوڑنا وہ کیسا میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتا ہوں وقفہ یہاں بھی سکتا کی طرح سانس ٹھوڑے بغیر تہرنا چاہیے لیکن سکتا سے تھوڑا زیادہ تہرنا یہاں بھی سانس ٹھوڑے سر کا تھیرنا یہاں بھی سانس ٹھوڑے بغیر سر کا تھیرنا یہاں جتا تھیرتے اس سے تھوڑا زیادہ وقفے میں تھیرنا ٹھیک ہے سمجھ میں آیا جی مولانا لام علی اگر یہ علامت آیت پر ہو اگر یہ علامت آیت پر یعنی گول نشان کے اوپر اگر یہ علامت آ ہے لام علی تو تہر سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے میننگ نہیں بگڑتا اگر یہی علامت آیت کے درمیان میں ہو تو نا ٹھیک ہے اگر یہ علامت اگر یہ علامت اگر یہ یہ آیت کے درمیان میں ہو تو نہ ٹھہرے ٹھہرنے سے مطلب بگڑی آتا ہے اگر لام علیف آیت کے بیچ میں ہے سمجھنا رہا آیت کے اوپر اگر لام علیف ہے تو آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں ملاکر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر یہی لام علیف آیت کے بیچ میں کہی ہے تو نہیں ٹھہرنا ملاکریچ پڑھنا ایمپورٹنٹ جو سمبل سے وہ یہ دوچ ہے اوپر میم ہے میم آیا تو کمپلسری ٹھہرنا لام علیف اگر آیت کے بیچ میں آیا تو کمپلسری ملاکر پڑھنا کاف اس علامت کا اس سمبل کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے یعنی کاف آیا سمجھو کاف سے پہلے کوئی دوسری علامت فر اگزامپل کاف سے پہلے وقفہ آیا یا پھر کاف سے پہلے آیت کوفی آئی یا پھر کاف سے پہلے قاف آیا یا پھر کاف سے پہلے قف آیا تو کاف سے پہلے والی علامت پر جو کرتے کاف میں وہ اچھ کرنا سنجھ میں آیا ہے جی یعنی دست کاف سے پہلے جو سمبل آتا وہاں جو کرتے وہی کاف پہ کرنا ہے جسٹ کاف سے پہلے کون سمبل آیا رہتا اُس کے حساب سے ٹھہنا ہے ٹھیک ہے سمجھا گئے لازٹ سمبل جو ہے میم عین مہ میم عین مہ یا پھر یہ دو سمبل ساتھ مہ یا پھر چکلے مہ یا پھر یہ ہے جو تین تین نفتہ ہے نا تری تری ڈاٹس ہیں ہاں تری ڈاٹس ہیں ہاں تری ڈاٹس ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تین جملوں میں سے جن دو کو چاہو ملا کر پڑھو یہ آپ کو کیسا میں سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ سمبل سے نا جہاں بھی آتے دو جگہ آتے ٹھیک ہے دیکھیں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو جی دیکھیں وہ تری تری ڈٹس کی جو علامت ہے میں بولا تھا کیا بول کر بولا تھا جہاں بھی آتے دبل آتے جیسے دیکھو یہاں پر بھی تین تری ڈٹس ہے یہاں پر بھی تری ڈٹس ہے تو ہم لوگ کیا پڑھے تھے ان تینوں میں سے جن دو جملوں کو چاہو ملا کر پڑھو دیکھو یہاں تک ایک جملہ ایک سنٹس سلام یہاں تک دو سنٹس یہاں کو پورے تری سنٹس ہوئے ٹھیک ہے تین جملے ہوئے ٹھیک ہے تین جملے ہوئے اب یہ تین جملوں میں سے کسی دو جملوں کو ملا کر پڑھنا ہے جیسے یہ دو کو ملا کر پڑھیں گے یہ دو کو ملا کر پڑھیں گے یہ تیسرے والے کو چاہو ملا کر پڑھیں گے سنجھ بایا جی مولانا اس میں سے کمبلسری دو کو ملا کر پڑھیں گے ایک کو الگ پڑھیں گے یہ میمائن ماں کا ٹھیک ہے تو لیسن نمبر ٹونٹی سکس کمپلیٹ ہو گیا یہ جو علامہ مولانا یہ سانس رو کے بغیر کچھ آیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا تھا دیکھئے سانس کے بغیر دیکھئے اچھا کمپل شریف سٹاپ کرنا ہے ہاں پر دیکھئے سکتا ہے کلا بل ران کلا بل ران بلکہ میں سانس نہیں توڑ رہوں جس تو تھوڑا گاب دے رہوں سانس تھوڑے بغیر کلا بل ران ویسیچ وقیل من راپ وقیل من راپ سانس میں آرہا جی ہاں یہ ہے سانس تھوڑے بغیر تھیرنے کا مطلب یہ ہے کلا بل سانس تھوڑے کے سانس لے کے ران ایسا نہیں کلا بل وان وقیل من راپ سانس میں جی مولانا جی راپ سانس